جب بھی عید آتی اور میں شو کرتی ہوں اور ویسے بھی عید والے دن بھی میں ایک چیز ضرور سوچتی ہوں کہ انسان جس بھی مقام پہ پہنچ جائے جتنی بھی اللہ تعالیٰ شہرت دے 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 دولت دے دے غلام ویدین صاحب پھر بھی وہ جو بچپن کی ایک عید جو بچپن کی خوشیاں کم وسائل لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس میں برکتیں وہ چیز آج کل لیں گے کہ آپ بھی اس دور کو مس کرتے ہیں میں تو بہت کرتا ہوں بچپن کی عیدیں دیکھیں جو لوگ ہوتے نا ذرا ایکٹیو ہوتے ہیں بہت سوشل ہوتے ہیں ان کی عیدیں بڑی کلر فل ہوتی ہیں اور وہ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں میرا یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ساری ایکٹیوٹی شروع ہوتی تھی خمبے بنجانا اور لوگوں کو سہری کے لیے اٹھانا پھر لوگوں کے گھروں میں امی میری افطاری وغیرہ بھیجواتی تھی وہ لے کے جانا اس طرح کر کے پھر عید کے دن ہم لوگ شاپنگ پہ نکلتے ہیں اچھا عید چاند رات پہ ساری چاند رات کو ہاں عید کے لیے اور کپڑے بستری ہو گئے سب پھر بھی لگے ہیں اس کو بستری ہو گئے خوشیت نہیں ہوتی تھی نئے جوتیں اس کو بھی ساف کریں چازیہ ساری رات خدا کی قسم نیند نہیں آتی تھی اور وہ جو نئے کپڑے پہنے وہ جوتا اور آج میں کہتا ہوں مہنگے سے مہنگا جوتا اور کپڑا بھی آجائے اتنی سی خوشی نہیں ہے اردگرد اتنی ہفرا تفری ہے اتنی وہ لوگ مطلب میں کہتا ہوں کہ ہر چیز تب کچھ اتنی مہیا ہے سب کو پازیبوں کا کتنا شاک ہوتا تھا وہ چوڑیاں چوڑیاں مہردی آج یقین کریں آپ نے جو اپنی اید میں یہ گجرے دیئے میرا تھا کہ آج اس بار اید میں گجرے پہنوں گی اور میں سب کو کہوں گی مجھے آج لگا کہ واقع ہی میں یہ 92 کے چینل کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اید منا رہی ہوں بڑے عرصے کے بعد یہ گجرے پہنے ہیں اچھا اتنا سب کوئی زیادہ ہو گیا برینڈز چیزیں اور آج سے زیادہ آپ کی زندگی آپ کا جو ساتھ ہے وہ ایک فون کے ساتھ گزرتا ہے تو ہم جو ہیں اپنے جو قریب سے گزرنے والے چہروں پیغام کو سوال ہی نکال پاتے آپ نے بات کی وہ جو ایک مزہ تھا اید کارڈز میں مجھے اید کارڈز میں اید کو بشکتا ہے اوہ مائے گاڈ میں اتنا مس کرتی ہوں سب مس کرتے ہوگی افورس پھر اپنے فیوریٹ ایکٹر ایکٹریسیز کے کارڈ لینا پانچ پانچ روپے کا دس دس روپے کا کارڈ ہوتا تھا آج میں کہتی ہوں کہ لاکھوں بھی اید ملے تو وہ خوشی نہیں ہے شازیہ میری تو اتنی خوبصورت میموریز ہیں کیونکہ میرے ابو ساتھ بھائی تھے اور وہ مل کے دادا کے گھر میں اید ہوتی تھی اور وہ جو ایدی کے لیے لائن لگا کرتی تھی میں آج بھی مس کرتی ہوں لڑ لڑ کے کیا دس دس بیس بھی سروپے پتہ نہیں نال دکار ارچہ نہیں پتہ کہ اید بھی ہے کیونکہ یہ بھرکول صحیح پہلے ہم گھروں میں جاتے تھے کےک لے کے جاتے تھے کھانا کھانے جانا اگلے دوسری اید کے سیکنڈ ہے پھر وہ اپنے گھر آنے رشتہ داروں نے اپنے گھر آنے آپ اید جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہالیڈے ہے یہ ہالیڈے ہے سو کے سو کے گزارو اپنی نیم پوری کرو صحیح کہہ رہے ہو یا اللہ وہ وقت واپس لوٹ آئیں اب وہ تہرار آتے ہیں نا تو مزہ نہیں آتا قسم سے یہاں میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنی پیشگوئی کا ذکر کرو لیکن اید کے موقع پہ میں کوئی اداس بات کرنا نہیں چاہتی لیکن چلے لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں میں لوگوں کو ایک ہی میسج دیتی ہوں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے بعد سے سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیں زندگیوں میں سکون اگر ملے گانا تو صرف اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ملے گا ادر وائز لوگوں میں خوشیاں چیزوں سے خوشیاں یہ اب آپ کو نہیں ملیں گی کیونکہ ایک نفسہ نفسی کا عالم شروع ہو چکا ہوئی تو اس لئے جو دن خیر کا گزر جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتے ہوں کہ کیا میری کبھی شادی ہوگی میں نے نفسی میں نے انہوں تتاستی ہو بری خبر نہ دے تانو اللہ نماز بھی دیکھیں میں کیسے ہو سکتا ہے کتنی خوبصورت لڑکی کے لیے اللہ پاک نے کہیں کچھ سوچ کے نہ رکھا مجھے ایسے لگتا ہے صبر کا پھل ہوتا ہے میٹھا شازی ہے صرف آپ نے بھولنا نہیں ہے خوشیوں میں میری بات سنے میں آپ کو بتا ہے آپ جب بھولاتے ہیں آپ کی خوشی میں آپ کو بتا ہے نا کیسے میں بھولنے والوں میں سے ہی تو نہیں ہوں زندگی دوے تاکہ مزید بھی خواہ کرنے تاکہ مزید میرے بھی خوشی آرکتا کرنے اچھا آپ کو شاید پتا ہے یہ بات کے نہیں یقیناً پتا ہوگی نسیبو جی نے ایز ایرون فلم میں بھی کام کیا ہے ارے واہ ان سے وہ ایکسپیرینس پوچھے نا کہ کیسا رہا کونسی بڑا مشکل ہے فلم میں کام کرنا فلم میں کام کرنا مشکل ہے گانا آسان ہے اس کی نسبت مجھے تو دوڑ لگائی تھی میرے پہلے گانا تھا میرا تو میں نے بھولا کیا پنجابی مشکل کام ہے پنجابی فعل compete مجھے کام ہے genre آپ نے مجھے کام کوشکل لگتا ہے ایکٹنگ بڑی مشکل ہے آجا ایکٹنگ بڑی مشکل ہے ایکٹنگ لگا پسیما کا کام ہے بڑا ایک کونسا گانا صاحب اگر آپ ایسٹرولیجر نہ ہوتی آپ کیا بننا چاہتی تھی تو میری کاش ہی ہے کہ اللہ میں جیسے آپ کو پتا ہے آپ کی کاش کیا ہے میں ذکر نہیں کر رہی تو میری کاش یہ کہ مجھے گانا آ جاتا بے تہا بے سوری ہوں میں ذرا بیس باسروم سنگر بھی نہیں ہوں میں بے سوری ہوں لیکن نہیں نہیں یہ سور میں ہے اگر آپ بے سوری کے بعد ایک غلط ہوگی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں خوش نصیب ہوں نصیبہ جی کے تین خوبصورت گانے مجھ پر پکچرائز ہوئے مجھے آسانی لگی پہلی بار مجھے اتنا مجھے آسان لگا کیونکہ آواز میں اتنا ایکسپریشن تھا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی واہ جی واہ تو ایک ان کا وہ گانا تھا تیریاں راما سونیاں تاکدی رہ گئیاں آجا دل دیا جانیاں شامہ پہ گئیاں شازیہ نصیبہ جی اور ریشم جی اور غلام حیودین صاحب کے لئے جو ایک ون لائنر کمپلیمنٹ میں دینا چاہوں گی فنکار بنتے نہیں ہیں فنکار پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں بنا صرف آپ نکھار سکتے ہیں فنکار پیدا ہوتے ہیں یہ بھی کوئی اللہ کی قلاب ہے جو آپ کی آنا نکھار آسکتا ہے لیکن جو ایکٹنگ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی غلام حیودین صاحب آپ کو کتنا انٹرنسٹ ہے کس قسم کا میوزک پسند ہے آپ کو دیکھیں مجھے اپنے پورے کریئر میں جس طرح کے گانے ملے ہیں نا اس میں بڑی ورائیٹی ملی ہے اس میں سیڈ سانگز بھی مجھے ملے ہیں ہیپی سانگز بھی مجھے ملے ہیں ڈانس بھی میں نے بہت سائی کیا ڈانس کیا آپ نے ڈانس بھی میں نے کیا پنجابی فلم ہوں کیونکہ یہ شروع سے ان کی ایکوالیٹی نا سلم سمارٹ سے تھے میں بڑھ کے روز ایک فلم لگا کرتی تھی رات میں لیکن یہ ہے کہ مجھے جو ملیڈی سانگ ہوتے ہیں وہ مجھے زیادہ اچھے ان کے گانا ہے وہ فلم آیا ان پر گیا ہے اور اللہ غریقے رحمت کرے نادرہ بیگم کو وہ گانا اچھا میں نا مڈیاں گیج میں لگا کے بڑا ناشتی تھی وہ نور جہان جی نے کیا خوبصورت گایا اور انہوں نے کیا فلم آیا اللہ ان کو زندگی دے ساری رات تیرا تکیا میرا انہوں نے کیا پچھ جانوے انہوں نے کیا پچھ جانوے میں تیرے پچھے ہوئی ہیں تباہ انہوں نے کیا پچھ جانوے انہوں نے کیا پچھ جانوے اتنا خوبصورت پکچرائز ہوا مجھے بڑا اچھا میزک میں لعلام دول اللہ تمام سنگرز جتنے بھی میل سنگرز ہیں نا وہ میندی احسن صاحب ہیں احمد ضرورجی صاحب ہیں مسعود رانہ صاحب ہیں اے نیہ صاحب ہر دور کا اپنا اورہ ہر دور میں اپنے سنگر ایک ان کا گانا بہت زیادہ ہوا بہت زیادہ وہ میرے ذہن میں نہیں آرہا بابرا جی اور ان کا دنیا رہے نہ رہے دنیا رہے نہ رہے کہانی محبت کی زمدہ رہے نسیب صاحبہ آپ ڈیلی ریاست کرتی ہیں ہاں اچھا ڈیلی نہیں کرتی کہتے ہیں کہ ریاست کرتے رہے میں مچوں کو سکول بیلتی ہوں ہاں ہاں ہاں